پیزی بی نے سابق چیپ سیلیکٹر انزمام الحق کا استیفہ قبول کر لیا پاکستان کرکٹ بوٹ نے سابق چیپ سیلیکٹر انزمام الحق کا استیفہ قبول کیا کچھ روز قبل انزمام الحق کا ایک کمپنی کے ساتھ شیر ہولڈر ہونے کا معاملہ سامنے آیا تاہم انزمام الحق کمیٹی کی تشکیل سے پہلے ہی چیپ سیلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے پیزی بی نے ٹیم کے انتخاب کے عمل اور مفادات کے ٹکراؤں کے حوالے سے پانچ رکھنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی لیکن انزمام الحق کا استیفہ قبول نہیں کیا تھا ذرائع کا کہنا ہے اب پاکستان کرکٹ بوٹ کے جانب سے انزمام الحق کا استیفہ قبول کر لیا کیا ذرائع کے مطابق پیزی بی کا کہنا ہے انزمام الحق نے ایک ٹی وی پروگرام میں بوٹ قوانین کے منافع گرتگو کی پاکستان کرکٹ بوٹ ان سے مطلق تحقیقات جاری رکھے ہوئے انزمام الحق نے ٹی وی انٹرویو میں کہا وہ مسید کام نہیں کرنا چاہتے ان کے استیفہ کے بعد ان کے سیلیکشن کمیٹی کا برقرار رہنا بھی مشکل ہے ذرائع کا کہنا پاکستان کرکٹ بوٹ انزمام الحق کے رویے سے شدید نہ خوش سابق چیپ سیلیکٹر انزمام الحق نے بود کو جیو نیوز کے پروگرام کپیٹل ٹاک میں چیرمن مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف اور کرکٹ بوٹ دونوں کو نشانے پر لیا انزمام الحق نے کہا وارک اپ کے دوران الزمات تو لگا دیئے گئے لیکن بوٹ اب انکوائری کے لیے نہیں بلا رہا نہ رابطہ کر رہا اور نہ ہی ای میلز کا جواب دے رہا نہ بوٹ یہ بتا رہا کہ کس چیز کے انکوائری کی جا رہی اسلیفہ منصور نہ ہونے کا بھی ٹی وی سے علم ہوا سابق چیپ سیلیکٹر انزمام الحق نے کہا دوبارہ ذمہ داری سمحلنے کا کہیں تو مجھے نہیں ماننا چاہیے ٹیم وطن واپس آئے تو جو فیستہ کرنا کر لیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے جارب سے جاری بیان میں کہا گیا انزمام الحق کی ای میل کل موصول ہوئی یقینی جواب دیا جائے گا تحقیقات مفادات کے تصادم کی ہو رہی اور یہ انزمام کو پتا ہے تمام تحقیقات مقمل ہونے پر ان کو بتایا جائے گا اور انہیں بلوایا بیچ آئے گا پی سی بی کا کہنا تھا پاکستان کرکٹ کی ترقی میں انزمام الحق اہم کردار ادا کر سکتے ہیں پی سی بی کی نیت خراب ہوتی تو انزمام الحق کو ہٹا دیتے تحقیقات نیک نیتی کی بنیاد پر کر رہے انزمام الحق کو عزت دینے کی وجہ سے ان کا استیفہ قبول نہیں کیا انزمام الحق کے انٹرویو کے بعد پی سی بی نے ان کا استیفہ قبول کر لیا ہے موسیقی موسیقی